لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حج کے چار ارکان ہیں احرام، تواف، سعی صفاؤ مربع اور وقوف عرفہ ان میں سے کوئی ایک رکن بھی ساقت ہو جائے تو حج باطل ہو جائے گا یعنی کہ اگر ان میں سے کوئی ایک رکن بھی چھوٹ جائے تو حج باطل ہو جائے گا اور اسی طرح عمرے کے تین رکن ہیں احرام، تواف اور سعی صفاؤ مربع کی سعی سے مراد کیا ہے؟ سعی سے مراد صفاؤ سے مربع تک جانا پھر مربع سے صفاؤ تک آنا اس طرح سات چکر جو ہیں نا یہ سعی کہلاتے ہیں صفاؤ سے مربع تک ایک چکر شمار ہوگا پھر مربع سے صفاؤ تک ایک اور چکر تو دو چکر ہو جائیں گے تو عمرے کے جو ارکان ہیں وہ احرام ہیں، تواف ہیں، صفاؤ مربع کی صحیح ہیں ان کے بغیر عمرہ پورا نہیں ہو سکتا ہے حج اور عمرے کے ارکان میں پہلا رکن جو ہے وہ احرام ہے جس کا مقصد ان دو عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت میں داخل ہونے کی نیت کرنا ہے جس میں عام لباس کی جگہ پر احرام باندھنا اور تلبی پکارنا ہے اس میں پھر واجبات بھی ہیں اور سنن بھی ہیں اور ممنوعات بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں احرام کے واجبات پر بات ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں